بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو امتحانات سے متعلق کچھ اہم علومات سے اگاہ کریں گے کیونکہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے ذہن میں ابھی بھی یہ ہے کہ ان کے امتحانات نہیں ہوں گے لیکن آپ کے جو وزیر تلیم مرادرات ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ آپ کے امتحانات لازمی ہوں گے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ احتجاج کیا ہے کہ امتحانات کینسل کیے جائیں یعنی آپ کے امتحانات نہ لیے جائیں لیکن وزیر تلیم جو ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ آپ کے امتحانات لازمی ہوں گے انہوں نے ایک چیز یہ فائنل کی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف ایک ریلیف پوسیبل ہے کہ وہ مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم تمام مضامین کے پیپل لیں گے وہاں پہ ہم ہاں مضامین یعنی سیلیکٹیو سبجیکٹ رکھیں گے اور ان کے آپ کے امتحانات لیں گے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ فائنل نہیں لیکن البتہ جب یہ میٹنگ ہوگی نیکسٹ ویک اس میں یہ ہم پوائنٹ رکھیں گے کہ سیلیکٹیو جو سبجیکٹ ہیں ان کے پیپل لیے جائیں اب کوئیسن یہ ہے کہ اگر سیلیکٹیو مضامین ہوں گے تو وہ کون سے ہوں گے تو جہاں تک میرا ایڈیا ہے اس میں صرف اور صرف تین مضامین نکالے جائیں گے جس میں اسلامیہ لازمی ہوگی مطالعہ پاکستان ہوگی اردو ہوگی یہ جو تین مضامین ہیں انہیں وہ نکال دیں گے پیچھے جو پانچ مضامین ہوں گے سائنس سبجیکٹ تو لازمی ہوں گے ٹھیک ہے فزیکس کمیسٹی بائو ٹھیک ہے جن کی کمپیوٹر ان کی کمپیوٹر ہوگی میت ہوگی اس کے بعد فزیکس ٹھیک ہے فزیکس کمیسٹی بائو یہ تو تینوں آئیں گے نا اس کے بعد میت ہے جن کی کمپیوٹر ان کی کمپیوٹر ہوگی اس کے بعد انگلیش ایڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ سبجیکٹ تو لازمی ہیں چاہیں سائنس گروپ ہو یا آرس گروپ ہو اس میں جو اسلامیات ہوگی اردو ہوگی اور مطالعہ پاکستان اگر انہوں نے یہ سبجیکٹ نکالے تو پھر یہ پوسیب ہے کہ یہ تین سبجیکٹ وہ نکالیں گے باقی جو پانچ سبجیکٹ ہوں گے ان کے پیپر ہوں گے اسی طرح فرسٹ یا سیکنڈ یا جو ہے اس کے لیے بھی اردو اسلامیات لازمی اور مطالعہ پاکستان باقی جو سائنس سبجیکٹ ہیں ان کے پیپر ہوں گے تو یہ ایک پوسیبل ہے کہ آپ کے سیلیکٹیو جو سبجیکٹ ہیں ان کے پیپر لیے جائیں نہ ہی آپ کا سمار سلیبس مزید ریڈیوس ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے امتیانات کینسل ہو سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سلیبس اس وجہ سے ریڈیوس نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پیپر آر ایڈی بان چکی ہیں ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سیلیکٹیو جو سبجیکٹ ہیں ان کے پیپر لیے جائیں ٹھیک ہے نائن تینٹھ میں پانچ سبجیکٹ ہوں گے اگر اس ترطیب سے ہوئے جیسے میں نے بتایا اردو اسلامیات لازمی اور مطالعہ پاکستان فرسٹ یا اور سیکنڈ یا کے لیے جہاں چھ سبجیکٹ ہیں وہاں پہ چار ہوں گے اردو اور اسلامیات لازمی نکال دیں گے اور سیکنڈ یا میں اردو اور مطالعہ پاکستان نکال دیں گے تو نیکسٹ ویک یہ فائنل ہو جائے گا کہ کن سبجیکٹ کے پیپر ہوں گے تو اگر سیلیکٹیو ہوئے تو میں نے جو بتائیں ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہی سبجیکٹ نکالے جائیں گے تو اس کے بعد رہی بات فیڈل بورڈ کی تو فیڈل بورڈ کی جو افیشل ڈیٹ شیٹ ہے وہ آرہیڈی آ چکی ہے سیکنڈ یئر کی اور تینتھ کلاس کی اب بات رہی کہ پنجاب بورڈ کی جو ڈیٹ شیٹ ہے کیا وہ فائنل ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوئی ایک ٹینٹیٹیو تھی وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ چینج ہو سکتی ہے ٹینٹیٹیو کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہی فائنل ہوگی جیسے انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ویک میٹنگ ہوگی دیکھیں اسی طرح وہ خود یعنی ڈیلے کرتے جا رہے ہیں کہ فلان دن میٹنگ ہوگی جتنا لیٹ یعنی میٹنگ کریں گے اتنی ہی چانسز ہیں کہ آپ کی ڈیٹ شیٹ آگے جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویک انہوں نے یہ فائنل کرنا ہے کن سبجیکٹ کے یعنی پیپر ہوں گے اور دوسرے نمبر پر جو ہی یہ فائنل کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کی ڈیٹ شیٹ بھی وہ نوز کر دیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تھینکس فور وچیں